علمی جاری کے موزز دوستو میں ہوں جہانزے مختار اور آپ دیکھیں رسولنے والوں کو السلام علیکم دوستو ایپل نے اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اس نے حکام کے کہنے پر چین میں قرآن کی سب سے مقبول ایپ کو بند کر دیا ہے قرآن مجید نامی ایپ دنیا بھر میں ایپ سٹور پر دستیاب ہے اور اس کی ریویوز کی تعداد ایک لاکھ پچاس ہزار کے قریب ہے کمپنی کا کہنا ہے کہ ایپل نے اس ایپ کو چینی حکام کی درخواست پر اپنے ایپ سٹور سے ہٹا دیا ہے ایپ کے ڈیلیٹ ہونے کے بارے میں سب سے پہلے ویب سائٹ ایپل سنسرشپ کو معلوم ہوا جو دنیا بھر میں ایپل کے ایپ سٹور کو منیٹر کرتی ہے جب چین کی حکومت سے رد عمل کے لیے رابطہ کیا گیا تو اس نے جواب نہیں دیا چین کی حکمران کیمنسٹ پارٹی اسلام کو ملک کے اندر ایک مذہب کے طور پر تسلیم کرتی ہے تاہم چین پر حقوق انسان کی خلاف ورزیوں حتیٰ کہ شنجیان صوبے میں مسلمانوں کی نصر کشی کے الزامات لگتے رہے ایپل سے جب رابطہ کیا گیا تو اس نے براہ راست تفسرے کے لیے وی بی سی کو اس کی ہیومن رائٹس پولیسی سے رجوع کرنے کو کہا جس میں لکھا ہے کہ ہم مقامی قوانین کی پیروی کرنے کے پابند ہیں اور بعض اوقات ایسے پیچیدہ مسائل سامنے آ جاتے ہیں جن پر ہم حکومتوں کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے دوستو تاہم یہ واضح نہیں کہ چین میں ایپل نے کن ضابطوں کی خلاف ورزی کی ہے قرآن مجید کی ایپ پر دنیا بھر میں 35 ملین مسلمان اس پر بھروسہ کرتے ہیں ایپ بنانے والی کمپنی پی ڈی ایم ایس نے ایک بیان میں کہا کہ ایپل کے مطابق ہماری ایپ قرآن مجید کو چین میں ایپ سٹور سے اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ اس میں غیر قانونی مواد تھا کمپنی نے کہا کہ ہم مسئلے کے حل کے لیے چین کی سائبر سپیس انتظامیاں اور بیگر حکام سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں کمپنی کے مطابق چین میں دس لاکھ افراد کی ویب سائیڈ استعمال کرتے ہیں گزرشتہ ہفتے ایپل اور گوگل نے ایک ووٹنگ ایپ بنائی تھی جس سے روسی حضب اختلاف کے رہنما ایلکس نیالے نے یہ بنایا تھا ایپ بند نہ کرنے کی صورت میں روسی حکام میں دونوں کمپنیوں پر جرمانہ آئیت کرنے کی دھمکی دی تھی یہ ایپ ساریفین کو بتاتی تھی کہ حکمان جماعت کے امیدواروں کو کون ان کی سیٹوں سے ہٹا سکتا ہے چین ایپل کے سب سے بڑی مارکٹ ہے اور کمپنی کی مسنوات کا انحصار بڑی حد تک چین میں بننے والی اشیاء پر ہے امریکی سیاسی رہنما ایپل کے چیف ایگزیکٹیو ٹیم کک پر یہ کہہ کر منافقت کا الزام لگاتے ہیں کہ وہ امریکی سیاست پر تو تنقید کرتے ہیں لیکن چین کے معاملے میں چپ ساتھ لیتے ہیں ٹیم کک نے دوہزار سترہ میں سابق صدق ٹرم کے ساتھ مسلم اقصریتی ممالک پر پبندی لگانے کے فیصلے پر تنقید کی تھی ان پر اس لیے بھی تنقید کی جاتی ہے کہ وہ سینسرشپ کے مسئلے پر چینی حکومت سے ملے ہوئے ہیں اور مسلم اقلیت کے ساتھ برداؤں کی کھل کر مضمت نہیں کرتے دوستو بی بی سی نے قرآن مجید ایپ بنانے والوں سے رابطہ کیا تاہم انہوں نے جواب نہیں دیا ایک اور مقبول مذہبی ایپ آلیو ٹریس بائبل ایپ بھی اسی ہفتے چین میں بند کر دی گئی تاہم ایپل کا کہنا ہے کہ یہ کمپنی کا اپنا فیصلہ تھا آلیو ٹری نے بھی رد عمل کے لیے رابطے کا جواب نہیں دیا جو میرات کو میکروسوفٹ نے اعلان کیا کہ وہ چین میں اپنا نیٹ ورک لنگ جن بھی بند کر رہا ہے کیونکہ چینی قوائد و زوابط پر عمل کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے یہ فیصلہ ان سوالات کے بعد کیا گیا تھا جن کا سامنا اسے اس کریئر نیٹ ورکنگ سائٹ پر بعض صحفیوں کی پروفائل بلوک کرنے کے بعد کیا جا رہا تھا دوستو چین کی اس طرح کی حرکت آگے ہمارے ملک پاکستان کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جبکہ چین ایک وہ ریاست ہے جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں کرتی یہ دوست کی آر میں ایک اسلام دشمن بھی نظر آ رہا ہے امید ہے کہ اس کا جل سے جل حل پاکستان ضرور نکالے گا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں اسے لائک کیجئے اور دوستو گتھار شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ انچانا جل حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ